ہزاروں سال نلگس سپنی بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دوار پیدا آج وائے صاحب جندال کے مہمان بنے ہیں معروف علمی و عدبی شخصیت جناب سید جعوید اقبال شاہ صاحب آپ کا تعلق علاقہ جندال کے مشہور و معروف کاؤں کمیل سے ہے یہ ہمارے لئے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہم ان کا انٹرویو کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا تعرف کروا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علیہ و عشرف علمی و عموظمین مہم آباد ایک سے پہلے تو میں وائے صاحب جندال کی پوری ٹیو کو تشریف دانے پہلوں کا شکریہ نہ کرتا ہوں آپ چانت تشریف لے بہت بہت شکریہ تعرف کے حوالے سے تو میں یہ کروں گا کہ الحمدللہ میرے تعلق دو میل کی ایک معزز سادا فیملی سے ہے بے سے تعلیم میں نے میٹرک کھوٹس ہی کیا ہے اور اس کے بعد میں نے پاکستان آرمی میں جانی کی وہاں پہ تقریبا ساڑی دا سال میں نے جاب کی اور ساڑی دا سالوں میں میں سلوک کرتا ہوں آرمی کو کہ مجھ جیسے نکارہ شخص کو آرمی کے آرمی نے بنانے میں بہت سرداد آتی جب میں نے وہاں سے انٹر اور ریڈیوشن کی آرمی سے کی اور اس کے بعد آرمی کے مختلف کورسز جس میں ایڈیوکیشن کورس ایڈم کورس آرمی سکول آف لوجسٹس سے کیا اور آرمی سکول آف ماؤنٹین وارف ایڈ فیزیکل ایڈیوکیشن سے پیٹی کا کورس کیا اور سب سے آخری مجھے ملکی کالیج اور سیگنر کورس کیا اور کورس نے کیا نظر اللہ میں نے ٹاپ کیا اور میرے زنگی کو سوالے میں تو سب سے اہم کردار ہے وہ آرمی کا وہ ایڈیوکیشن کالیج ہے جس نے مجھے شروع سے ہی ٹیچر بننے میں بہت ہی اہم کردار رہا کیا میں سلیوٹ کرتا ہوں پاپ خوش کو کلمہ جیسے شخص کو ایک اچھا ٹیچر بننے میں پاپ خوش کا بہت کلدار ہے اور اس کے بعد آرمی کو چھوڑنے کے بعد میرا میڈیکل بورڈ ہو گیا تھا بدقسمتی سے میں پوری سروس نہیں کر سکا ساڑیتہ سال کے بعد میرا میڈیکل بورڈ ہو گیا اور میں وہاں سے واپس آ گیا اور اس کے بعد میں نے ایڈیوکیشن ڈیپورٹمنٹ جائن کیا مہکمہ تعلیم میں کتنا عرصہ خدمات سنجان لیں الحمدللہ مہکمہ تعلیم میں تقریباً تیس سال ایسے ٹیچر کام کیا شروع ایز ای پیٹیسی ٹیچر پریمیس سکول دومیل سے اس کے بعد میں نے پھر ماسٹر کیا پی ایڈ کیا ایز ای ایسسٹی سینئر سیکنڈری ٹیچر میں نے گورنمنٹ ہائی سکول عباط مری میں انچانی ہر ماسٹر سے اپنے سلس کا آغاز کیا اور اس کے بعد الحمدللہ مجھے تکتر اور تقریباً ایڈمیسیشن کے کام میں مجھے موقع ملا وہاں سے میں تھکے آگیا پھر نئیٹی سی میں مجھے ایز ای ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ الیمنٹری سکول پرستانی میں ایک موقع ملا اور وہ بہت سخت دور تھا بہت تینشر کا مہور تھا لیکن الحمدللہ میں نے تمام محلات کا مقابلہ کیا لوگوں کے تعاون سے سٹاف کے تعاون سے وہ اس سکول جو برمعام ہو چکا تھا میری ٹیم کے ساتھ میری ٹیچرز کے ساتھ ہم نے مل کے اس سکول کو دوبارہ ہم نے اس کی ساتھ بہال کی اور پھر اس کے بعد مجھے مختلف دور میں ایز ای 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 سال کے فرائض میں نے انجام کیا تقریباً چار سال مجھے موقع ملا کہ میں پنسو آئیسو پینی گیپ نے ایز اے اے ایو کام کیا ساہر تین سال جانبے مجھے یہ موقع ملیا بطور اے 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 ایو میں نے کام کیا اپنی ساوج کے دور میں نے دیکھا کہ بہت سی خامیاں مجھے اپنے محکم میں ملی ہیں مجھے تیچرز نے بہت سی وہ چیز جو تیچرز نے ہونی چاہیئیں تھی ان کی کمی محسوس ہوئی لیکن میں نے اپنی کلم سے کسی کو پوچھ نہیں کیا لیکن اپنے عمل سے اپنی محنے سے ٹیچرز کو گائید کیا انہیں سپورٹ کیا انہیں بتایا کہ آپ ایک بہت ہی موزن پیشے سے موزن لے کے کوشش کریں کہ ہم اپنا جو فریز موزن بھی ہے تلی کے احسان انجام دیں اور محکمہ تعلیم کی طرف کیوں ہے محکمہ تعلیم شروع سے ہی میری کنزولی تھی جب میں نے ایڈیوکیشن کالگ میں ایز ایو ای ای کورس کیا جو ہم پریمیری ٹیچن کورس کہتے ہیں تو اس کے بعد میرے دل میں یہ سوچ تھی مجھے یہ احساس ہوا کہ کچھ ایڈیوکیشن ریپورٹ میں یہ کچھ کنا چاہیے اور چونکہ میرے وہاں پہ میں نے ایز ایک سیکٹرز کام کی یہ حالی میں جو میرے پیر گزرہ ساڑھے دس سار میں نے لیڈنگ کی وہ صرف سکول سور میں نے ٹیچنگ کی اور یہ میرے ٹارگٹ تھا جب بدکسنے سے میں نے میڈیکل گورڈ ہوا تو پھر میں نے آتے ہی یہاں پہ میں نے ایک سکول سکول ٹیچنگ جائے کی اور مجھے کچھ یہ ہے کہ وہ پرمی سکول جو دومناب سکول تھا اس کی کوئی حصیت دی تھی دو سال کی میری محنت سے اس سکول کا ہم نے دی اے او سامنے تو مانڈر سکول آفکسترکٹہ کا احزار دیا یہ میرے بڑے پاکر کے بات ہے اور اس کے بعد اس سے میرا حسطہ پڑھا میں نے بی ایٹ کرنے کے بعد میں ماسٹر کیا ہی اسٹی میں کیونکہ ہٹی میرا اور اسٹی میں ماسٹر کرنے کے بعد مجھے بی ایٹ کا سیسٹین سکیپ کا مجھے گلیٹ ملا بھاری چال جانے کا موقع ملا اور میں نے اپنی تمام طرح تاؤں رہی ہیں ایک سوئی تھی ایک آس مطفیق میرا زین میں کہ اس نوجوان نسل کو اس ملک کے غریب بچوں کو جو گورنمنٹ سکول کے بچے ہوتے ہیں اکثر بچے وہ ہوتے ہیں جو پریویش سکول میں داخلہ نہیں لے سکتے ان کے باتے ہیں کیونکہ اہلیت نہیں ہوتی ہے وہ مالی تو اب اس کا پر نہیں ہوتے تو میں نے کوشش کیا کہ کیوں نہ ہم ملکے میری ٹیچرز کے ساتھ ملکے ہم اور بچوں کے لیے ملک کریں اور یقین جانے اتنی روانی طور پر خوشی محسوس ہوئی جیسے ایک مالی کو اپنے پودے لگا کے باپ کی عویاری کے لیے موقع ملتا ہے اور مجھے وہ خوشی محسوس ہوتی ہے میں نے جس جگہ پہ بھی میں نے کھٹا ہی سکول میں سنوز کی ہائی سکول توبہ دومیل میں سنوز کی اور یقین جانے کہ مجھے الحمدللہ فقر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے بچے آئے بھی جو بزرگ بن چکے ہیں اپنے والد بن چکے ہیں آج بھی جب مجھے ملتے ہیں چھوک اسلام کرتے ہیں تو یہ میں سمتا ہوں کہ میرے لیے بہت بڑا عزاز ہے میری اس محنت کا نتیجہ ہے جو میں نے اپنے دورانے سنوز اپنے بچوں کے ساتھ جو رویہ رکھا ان کے ساتھ محنت کی انہیں ایک امیاب انسان بنانے بھی کوشش کی الحمدللہ بہت سے میرے طالبین میرے شگیر انہوں نے اپنا نام بنایا اور ان کے نام کے ساتھ ساتھ الحمدللہ بہت عزت ملی آپ کے آئیڈیل استاد کون تھے جی الحمدللہ بہت تمام ٹیچرز میلے لیے آپ نے اعترام ہے میں سب کی عزت کرتا ہوں میرے لیے بہت کمان خواب نے فقران جنہوں نے مجھے سکھایا اور میں سبتا ہوں کہ بہت سے یہ طالبین میں کم میں کم سیکھا لیکن بھی میرے ٹیچر مجھے بہت کچھ سیکھنے سے مل اپنے تیچر سے اپنے کلیگ سے میں بہت سے باتیں سیکھوں ٹیکٹیکل لائف سیکھی ٹیچنگ اپلٹی سیکھوں لیکن سب سے زیادہ جو اب میں مقاصر ہوا مجھے شخصیت سے وہ ہائی سکول کے ہمارے ارماثر صاحب تھے منظور صاحب شمیم صاحب اللہ ہمیں رنگی زندگی دے وہ آج بھی ہیں میں انہیں اب بھی جب ملتا ہوں تو شکین جانے میرے دل کے اندر ایک وہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ جی جو شخصیت ہیں یہ واقعی قابل احترام ہیں میں نے انہوں سے بہت چیتا انہوں کی سب سے بڑی خوبی سب سے جو جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں ان کے تعظیم کروں انہیں میں ایڈیل کہہ سکتا ہوں وہ تھا پاپ بندی ہے مجھے نہیں یاد کہ کس دن بھی وہ سکول سے لیٹ آئے اور جب ان کی کلاس پیرد ہوتا تھا تو وہ دو منٹ پہلے بیل ہمیں سے پہلے اپنے کلاس جوپ کے باہر کھڑے ہوتا تھے اور دوسریوں کی خوبی جس نے مجھے قائل کیا کوالٹیوں کی یا خصوصیت کہہ لیں وہ یہ تھی کہ وہ اپنے کلاس جو بھی انہوں نے پڑھنا ہوتا تھا کلاس میں وہ انہیں کی ٹیچر تھی جو کچھ بھی انہیں پڑھنا ہوتا تھا وہ باقا تھا جار سے اپنے ٹیچر کی تیاری ٹیشن کی تیاری کٹھلاتے تھے اور آکے بچوں کے چندہ سے پڑھا تھے اور تیری سی ٹیچ جس نے جس سے میں ان کا ان کا فرین بنا وہ تھے کہ ان کی ٹیچنگ پوالٹیز ان کے بچوں کے ساتھ گویجہ ان کی بچوں کے ساتھ آئی کنٹیک پویسٹن آنسر ٹیکنیٹس جو ان کی تھی اور باقی بھی جو اس کے ساتھ تھا وہ پورا پیریٹ کھڑے ہوکے پڑھاتے تھے وہ جبھی یاد انہوں نے اپنے سرمس میں کبھی بہر کے پڑھ پڑھ ٹیچنگ کی جو وہ یہ وہ خوبیاں تھیں ان کی کہ میں ان کا ہمیشہ کے لیے آج بھی ان کے اطلاع میرے دل میں بہوت ہے وہ میرے لیے میری سرمس میں کوئی آئیڈیل پرسنیٹ ہی تھے آئیڈیل رسطاق تھے ایک اور بھی شخصیت اللہ پاک نے محبت فرمائے تھٹین میں نے اس کے ساتھ محسنہ پڑھا قاضی اکبار صاحب نوجوان ٹیچر تھے اور یقین جانے کہ ان کی وہ ٹیچنگ کوالٹیز کو دے کے میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمارے اندر ایک آدھے شروع یہ شروع ہو گئی کہ ہم بھی آئے ان جیسا پنے ان کی وہ بولنے کا انداز ان کی سپیکن پاور ان کا سٹائل آف کیچنگ وہ اتنا اچھا تھا اتنا محصر تھا کہ آج بھی ان کا بولنے کا انداز بلیک بورڈ رائٹنگ کا انداز میرے زیادے میں محفوظ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی شخصیات ہے جنہوں نے مجھے ایک اویاد استاد بننے میں بہت بھی میرے لئے انہوں نے بھی راستہ دکھایا مجھے اس دور کے میارے تعلیم اور آج کے میارے تعلیم میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں اصل میں میارے تعلیم تو جو ہونا چاہیے گورنمنٹ سیکٹر کا وہ نہیں ہے سچی بات یہ ہے اس وقت بھی مسائل بہت سورسس نہیں تھے ہمارے پاس بچوں کو وہ جو سولتے ہم دیسلتے وہ نہیں تھے اور آج بھی وہی صورتہار ہے لیکن تعلیم اصل میں سولیات کے ان کا نام نہیں ہے تعلیم کو اگر آپ دیکھیں تاریخ صفحہ میں دونے تو مسجد صفحہ کے موقع پہ صحابہ اکراب کے تدریج کو دیکھیں اس لئے تاریخ کے باقی موقع میں دیکھیں کہ جو بچے پڑھنے والے ہوتے تھے وہ بچے باقیتہ درختوں کی لیچے بیٹھ کے پڑھا کر سکتے مجھے ایک شصیت خنال جانتے لینا پڑھے گا کہ میں نے پنٹ سلطانی میں ہمارے مرہوم مستاد بشیر حسین صاحب اللہ پاک نے عریق رحمت فرمائے وہ اپنے دور میں اکتلاق کی نیچے بیٹھ کے بچے کو نیچے زمین بیٹھ جاتے تھے اور بچوں کو نیچے بٹھا کے چھوٹے چھوٹے کنکر پتھر اٹھا کے بچوں کو لے آن اور وہ نیچے لائن زمین کے اوپر علف لکھتے تھے اور بچے پتھروں کے ساتھ علف کو فلنگ کرتے تھی وہ جو کنسیپٹ آف تیچن تھا ان تیچرز کا یقین جانے دیکھ رش آتا ہے وہ پرانہ دور تھا سورتے نہیں تھی ایڈیو وی ایڈ نہیں تھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن جذبہ تھا لیکن آج بھی اگر لیکن کوئی شک نہیں کہ ہماری گورنمنٹ سیٹر میں بہت پالی فائن ٹیچرز ہیں ماشاء اللہ پڑھ رکھی ہے لیکن سسٹر مسئل ٹیچرز کی نہیں ہے ٹیچرز میں جو ہمارے نظام تعلیم ہے اس اصلاح خراب یہ محب دیں آپ دیکھیں غور کریں کہ اگر استاد کوشی کریں محنت کریں سب کچھ ہو سکتا ہے وہ ٹارٹ میں بیٹھنے والے بچے ہوں چیز پر بیٹھنے والے بچے ہوں ائر کمیشن رو میں بیٹھنے والے بچے ہوں بات سسٹم کے خرابی کی ہے کہ ہمارے سسٹم میں ٹیچرز کو نہیں اگر ایک آدمی اپنی بات ذیل کی بات بچے تک منتقی نہیں کا سکتے تیچر نہیں یہ ٹیچرز پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی باڈی لینڈویج اس کا بولنے کا انداز یہ تمام چیزیں شامل ہوں تو پھر وہ بات بچوں کے ذہن پیسر کر دی ہے یہ تو فن ہے اپنے ذہن کی بات بچوں کے ذہن میں مرتقل کرنے ہی فن ہے تو اگر یہ موجودہ دور میں ہمارے جو نئی جنریشن ہے اچھے ٹیچرز ہیں یہ تعلیم نظام میں ہے اگر جہاں پہ ٹیچرز ٹیچنگ سکل کے ساتھ بچوں کے مینر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کی پاسٹیو رسپانس میں سکتا ہے ہماری یہ نئی کو یہ نئی نصر جدید تقاضیوں کے مطابق بہتر ایڈوکیشن سیاں بنا رہو سکتی ہے دوران سروس کوئی ایسی تیناتی جو یادگاہ ہو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا سب سے آئیڈیل کیریٹ جاگ کے حوالے سے گزرا ہے وہ ہائی سکول پنٹ سلطانک ہے وہ یہ جہاں پہ موقع ملا آئیڈی نائن میں اس وقت یہ میڈل سکول تھا اور میڈل سکول میں حالت ایسی تھی کہ صرف بیللنگ میں پانچ چھے کمرے تھے لیکن وہ بھی بہت بہت سیدھا تھے صرف تین کمرے ایسی تکا سروس جو کچھ بیٹنے کا پر تھی میں خاجت حسین پر شکلتا ہوں کرسپانی کے لوگوں کو ان لوگوں نے میں ساتھ تعاون کیا اور یقین جانے کہ اس سکول کو ہم نے پہل دابار سکول کو اپلیڈ کروایا اور اس سکول کے اپلیڈ کرانے کے علاوہ اس سکول میں جب کمروں کی کمی تھی وہ بھی ہم نے کوشش کر کے مقام میں جو عمل سکول کونسل تھی بہت عظیم لوگ اس میں شامل تھے ان کی خواہت تھی ہم سب لوگوں کوشش کر کے بیٹنی نائزوں کو دعا دعا کے اس سکول کے تمام جو کمی تھی بیلدنگ کی اوز سے پورا کیا اور اس میں ریل پیرڈ میں اٹھارہ کمری ہم گاؤں سکول پرستانی میں بنوائے اس کے علاوہ خاص قوارٹی جو میں نے دیکھی ہے اس کے علاوہ جو ایک چیز میں نے وہاں پہ دیکھی وہاں پہ بہنٹر والی تھی اور وہاں بہنٹر والی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے سکول کے اندر سے راستہ بلائے ہوا تھا مجھے اچھا نے کہا کہ میں ٹیچر پڑھا رہے ہوں بچے بیٹھے ہوں لوگ کو گاؤں کے لوگ میں بہشیوں کے ساتھ سکول کے اندر سے گزر ہی ہوں میں نے ایک میٹرنگ گاؤں کے گاؤں کے کش موزرگوں کو بلائیا جس میں ارماز تمہاری اکبال صاحب ہے ہمارے 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 گلایا شخی صاحب کے اور کچھ محزز لوگوں کو بلائیا انہیں گزارش کی کہ اگر آپ لوگ میں سات راون کریں تو ہم سکول کو باؤنری وارس پڑھاتے ہیں تو شکین جانے مجھے یاد ہے میری پیچر سطاف کے ہمارے پیچر دیان مانے گای دوست محمد صاحب ان کی پرسنل کوشش سے وہ خود جاؤ گئے ہیں اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ چھے آزار پیسے وہ کانٹے دار دار لے کے ہیں ہم نے وہ چاروں طرف جو ایڈیا لوگوں نے سکول کے لیے وقف کیا تھا وہ ہم نے ایڈیا کور کیا اور اس سکول کو کور کرنے کے بعد پھر گاؤں کے ایک موجود شخصیت ہے جس کی جس کا ذکر نہ کرنا میسے ہم کو نائنصافی ہوتا اشت صاحب جو ہمارے ایس ڈیو تھے بلٹنگ دیپورٹمنٹ میں ان کے ساتھ ملکے اور مقامی لوگوں کے ساتھ ملکے اس کو باقیدہ چار دواری کی شکل دیا ہے آج انہم دلالہ وہ پچاس کنال کی بہتری والد اس سکول کی موجود ہے اس کنال میں اس سکول کے ریزرٹس اور ٹیچرز کی میند سے اس سکول کو ہم نے بہت مقام پر لے گیا وہ سکول جس کو بچے چھوڑ چکے تو مجھے یاد ہے کہ ٹو تھوزنڈ ونگ میں اس کے تعداد کی دو سو پارہ اور جب میں وہاں سکول چھوڑ دی گیا تو نہیں ہے بہت چھے سو تعداد ہی بچوں کی سکول کی اور تمام جو علاقے کے بچے تھے دور درستے جڑیوں دو کانسا پاک شرکی سیٹاں اور اگلا پاک جس تمام اس سکول کی نرکانی کے وجہ سے ہمارے سکول کے تشریف لے اور میں سبتا ہوں کہ یہ ہمیں ایجادگار پیر تھا کہ مجھے وہاں سے ملا اور سکول کے بچوں کو آپ دیکھیں کہ ہمارے سکول کے کئی بچے اپنے شاگردوں میں سے کسی ایسے شاگرد کا ذکر کرنا چاہیے جو کسی نمائی مقام پہ پہ پہنچا ہو جی الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پہ مالی جب پودوں کو دیکھتے ہیں اس کو پھول لگتے ہیں پھول لگتا ہے سایہ دردک پھولتا ہے مجھے یقین ہے جو خوشی مالی کے ہوتی ہے وہ کسی اور کو نہیں سکتا مجھے یاد ہے میں ہی سکول دومیل میں تھا تو میرے دو شاگرد جو ہوتین کا تعلق پنسپانی سے تھا ایک بچے کا نام تھا عبدالرحمن اس کے بارے میں ہی میں اتنا سمزاد کر دوں مجھے چھکیت مجھے تو اس کی کاری کے طرف سے کہ یہ بچہ کام نہیں کرتا پنٹر نہیں ہے یہ بچہ در کے کام نہیں کرتا باردین کی حکم نہیں مانتا تعاوی نہیں کرتا کار کے کاموں میں تو میں نے صرف ایک ہنٹہ اس کے ساتھ سے یہ بات کی باردین کی اذبت اور اسی سے مداریوں بتائیں میں نے اسکول کو ٹاپ کیا اور ساڑھے آٹھ سو میں سے اس کے ساتھ سو پانچ نمبر تھی اس وقت اور وہی بچہ عاملی منت کی میں کچھ دوستوں کا تعاون سے اس نے افسی کیا اور آج وہ آدمی میجر ہے اس کے ساتھ ایک آرڈکا تھا عمران وہ پھر اس کا تعلق بھی پرنسپانیس تھا اس نے بھی کو دیکھا دیا کہ اس وقت رحمان کے ساتھ اس میں ہی کا مشن نے پرائے کیا اور وہ بھی آئی کام آدمی میجر ہے اس کے علاوہ مجھے یاد ہے اس نے بڑی غریف حملی کا بچہ ہے محمد علی پنسپانیس سے تعلق تھا اس کا لیکن اسے موٹیویشن کرنے کے بعد اسے بتانے کے بعد کہ آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ آپ نے کچھ کرنا ہے اپنے باردین کے لیے تو اس بچے نے آج میں نیوی میں کمیشن لیا آج وہ بہت بڑا چند لیا ہے کرنل یہ ہو دیکھے وہ خواہ کر رہا ہے ہمارے بچے انہوں نے ہمیں ہماری محنت کا سجا دیا اور یقین جانے میں ایک بار جہاں پر ہی واضح کر دوں کہ جب بچے کمیاب ہوتے ہیں ہر بارد کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کرے میرا بچہ پڑھ لے جائے ایک اچھے مقام پر فائز ہو جائے اچھی جاب ملے تاکہ انہوں نے یہ مرافی کا سارف ہونے لیکن عزیزم آپ یقین کریں واحد ہستی اُستافی ہے جس کی اور کوئی خواہش نہیں ہوتی صرف ایک خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کرے میرا بچہ کمیاب ہوں اور یہ اپنا نام رشن کرے اپنے باردار کلام رشن کرے اپنے باردار کلام رشن کرے یہ ہے ہمارے لئے پیچچرز کے لئے بے خصوص اور میرے لئے ایک بہت ہی عزاز کی بات ہے کہ میرے بہت سے شاگرد انہوں نے اپنا نام پر گا کیا اور جسے مجھے خوشی ہوں گی میرے چینل وائے صاحب زندہال کے تبسط سے آپ اپنے شاگردوں اور آج کی طلبہ کو کیا پرہام دینا چاہئے جی بہت ضروری سوارہ جی یہ آپ کا واقعی ہماری نئی نسل کو رہنمبائی تیزیورت ہے یہ مغرب کی تقلید کرتے ہوئے وجودہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری نئی نسل اصل آستے ساتھ چکی ہے بحثیت مسلمان ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنے جو ہمارے اسلامی ہیروز ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں ان کی تاریخ کو متعلق کرتے ہیں لیکن برنصیبی ہے کہ ہم نے یورپ پیچھے جا کر ان کی تقلید کر کے سوشل میڈیا یہ جو دعنات بنے ہوئے ہیں ہماری نوجوان صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈیٹ ٹیک ہو چکی ہے اس لئے کی حال ہے کیا ہم اپنے دین کی طرف ہماری توجہ ہو جو حکمات سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے ہمیں دیئے گئے ہیں ان کی طرف ہماری مکمل طور پر یقصوی قصہ ہماری نوجوان صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپلائے اور ان کے مطابق عمل کرے میں صرف بتا ہوں اس سے بہتین اور کوئی حال ہی نہیں ہے اس کا یہ صرف نوجوان صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹھیک ہے جدید دنیا کے جدید تقاضی ہوتے ہیں ہمیشہ ہمیں بہت کامیاب ہوتے ہیں جو جدید وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی ہیں وہ آگے جائیں ضرور کمپیٹ کریں مقابلہ کریں لیکن جو ہماری اصل روس ہیں ہمارے جو اصل بلیاد ہیں لا الہ محمد رسول اللہ ہمیں وہ نہیں بلو چاہیے ہمیں سیرت نبی کے مطالعہ کرنے چاہیے اور بالخصوص میں یہ بھی کہوں گا یہاں اس موقع پیاد اچھانا کے بساطر سے کہ ہمارے جو پالیشی میکرز ہیں ہمارے جو نصاب بنانے والے ہیں انہیں باقاتی سے ہمارے نصاب میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طور پر سچ حمل کرنے چاہیے تاکہ نوجوان نسل کو وہ جو فرمودات ہیں احکامات ہیں ان کے مطابق اپنے زندگی گزارنے کا موقع یہ ہمارے پاس لائے نجات ہے اور یہ ہماری کامیابی کا زندہ ہے یہ تھے جناب سید جعوید اکبال شاہ صاحب آپ نے ان کے خیالات جانے آپ کو ان کا انٹریبیوٹ کیسا لگا ہمیں اپنی قیمتی وائے سے ضرور اگا کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے وائے صاحب جنرال کو دومیل سے اجازت دیجئے اللہ اللہ آپ سب کامیوں نہ سے ہو بہت 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 بہت